آج ہمارے ساتھ بہت ہی انٹرسٹنگ قسم کا ایک انسیڈنٹ ہوا ہے پاکستان سے ہم نے سامان منگوایا حالانکہ سیم سپلائر ہمارے تین سال ہو گئے ہیں اسی سے کام کرواتے ہوئے مال اسے ہم نے منگوایا سامان وغیرہ کلوڈنگ وغیرہ تو اس نے جب ہم نے باکسز کو کھولنا شروع کیا تو گننا شروع کیا کیونکہ ہم نوملی نہیں گن رہے ہوتے لیکن کیونکہ ہم ایف بی ای بھیج دیتے ہیں ہمارا ترتیب یہ ہے کہ سامان آتا ہے یہاں پہ پاکستان سے ہم اس کو ایف بی بھیجنا شروع کر دیتے ہیں تو ایف بی کے لئے جارہ کاؤنٹ کر کے بھیجنا ہوتا ہے سٹکر لگانا ہوتا ہے لیبل لگانا ہوتا ہے جب ہم نے کرنا شروع کیا تو ہمیں ایک بڑی عجیب و غریب کسیم کی چیز نکل کے سام جانا شروع وہ میں آپ کو دکھاتا ہوتے ہیں اب اس طریقے سے باکسز آتے ہوتے ہیں ٹھیک ہے پاکستان سے یہ میں نے آپ کریا ہوا ہے باکس نمبر لکھا ہوتا ہے باکس کے اوپر اور یہ لکھا ہوتا ہے سائز کونس ہے اور اس کے بعد نیچے لکھا ہوتا ہے کتنی کونٹیٹی ہے اس باکس کے اندر اب یہ باکس آیا ٹھیک ہے اس طرح کے ہمارے اس نے ڈیڑھ سو باکس تکرے میں بھیجا ہے ہم نے عجیب سی چیز نوٹ کرنا شروع کی کہ یہ باکس نمبر لکھا ہے یہ سارے باکس نمبر ہیں اور یہ کونٹیٹی جو کم ہے یعنی اگر بیس کا باکس ہے تو اس میں اس نے ہمیں سولہ بیجیں یعنی چار مس کر کے بیجیں 189 باکس کے اندر پھر جب ہم نے دیکھنا شروع کیا تو پتہ چلا سارے باکسز میں چار چار کم ہے اور یہ کتنے باکسز بن رہے ہیں ایک دو تین چار پانچ چھ سات آٹ نو دس اور یہ دیکھیں یہ اس کے سارے باکسز سارے کسی بھی ایک باکس نہیں تھا جس کے اندر چار کم نہ ہو سب میں چار چار پیسز کم اس نے بیجے ہو ہیں ہم لوگوں نے پیکنگ لیس بھی چیک کی ہم لوگوں نے سارا پورا پروسیجر دیکھا ہم نے دیکھا کنٹینر کے اندر جب وہ سمان رہ رہے تھے تو کیا ہماری جو جو فیکٹری ہے کیا اس فیکٹری کے اندر پر لوگوں نے باکسز رکھے کہ فیکٹری میں سے تو نہیں چوری کیا لیکن پتہ چلا کہ جیسے اس کا سمان آیا ہمارے پاس سیدھا کنٹینر میں جا رہا تھا وہ زمین پہ بھی نہیں رکھا اس کے ٹرک سے اتارا اور اپنے کنٹینر میں رکھا جو کہ سیدھا بی سی یا یو کے آگیا منچسٹر تو یہ چار چار پیسز گئے کان یہ ہے ایسا لمحہ فکریہ تو پھر ہمارے دو ذہن میں یہ آتا ہے بندے نے دونمری کی اور بندہ بھی یہی ہے اس کی طرف سے کوئی مسئلہ آیا ہے وہ کہتا ہے کہ مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے آپ دیکھیں یہ مسئلہ آتا ہے آپ کا اور سپلائر کا اور یہ پاکستان کے اندر آپ کے ساتھ ہوتا ہے ہو سکتا ہے تو اپنے آپ کو جو آپ پاکستان سے مال منگوارے تو ویری ویری انٹیلیجنٹی سمارٹلی آپ کو ان چیزوں کے ساتھ کرنا ہے کیونکہ اچھے لوگ وہاں پہ بہت ہیں لیکن بڑے بھی ملیں گے آپ کو پھر اب اس بندے نے چار 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 پیسز کم کیا ہمارا تقریباً سات آٹھ لاکھ کا یہ مال ہے روپیز میں بات کر رہا ہم سات آٹھ لاکھ کا جو مال تھا وہ ہواوں میں گیا یعنی اگر ہم اس کو نہ چیک کرتے تو ہم اس کو سات آٹھ لاکھ ایکسٹر دے دیا ہوتا ہے تو اب میری نظر میں تو یہی سمجھ آتی ہے کہ پاکستان میں چیزوں کی پرائسز بڑھ رہی ہیں مال کی پرائس بڑھ رہی ہے جو اس نے کپڑا وہاں سے خریدا ہے وہ مہنگا ہو گیا ہم سے جو اس کی پرائس ڈیل ہوئی ہوئی تھی اس سے شاید زور زیادہ مہنگا کپڑا ہو گیا تو ہو سکتا ہے اس نے کپڑا وہاں سے آپ اس کو ذہن میں آیا یار میں کیا کروں مجھے تو مہنگا پڑھ رہا ہے اور میں نے ان سے اتنے کی ڈیل کی ہوئی ہے تو کیا کروں میں تو کیونکہ آپ کو پتا ہے آج کل اس ٹرم جو پاکستان سے مال مانگوا رہے ہیں ان کو پتا ہوگا ہے اس چیز کا آپ کا جو سپلائر ہے پاکستان میں وہ آپ کو ہر مینے بعد کہہ رہا ہے میرے پیسے ہیترے بڑھا دو پھر پچاس بڑھا دو پھر سو بڑھا دو پھر یہ اس ٹرم پاکستان میں بڑھے لا چل رہے ہیں کہ وہ چیزیں مہنگی ہو رہی ہیں مٹیریل مہنگی ہو رہا ہے مٹیریل آ رہا ہے چائنہ سے وہ امپورٹ کر رہے ہیں جو بازکات کئی چیزیں پاکستان میں بنتی ہیں لیکن جا کر پاکستان میں بنتی ہے تو ظاہرہ وہ انفلیشن کی وجہ سے پرائسیں انکریز ہو رہی ہیں ان کو بھی شرم آنا شروع جاتی ہے جب وہ ہر مینے پرائس کہتے ہیں اور بڑھا ہو اور بڑھا ہو تو پوسیبیلٹی ہے اس نے یہ دو نمبری کی اس نے کہا کہ میں نا ان کے ساتھ جو ڈیل ہوئی ہے اسی پر کرتا ہوں لیکن میں چار چار کام بنا دیتا ہوں پیسز ٹھیک ہے باکسز میں چار چار کام کر کے بھیجتے ہیں ایک پوسیبیلٹی ہے ٹھیک ہے میں یہ نہیں کہا رہا کہ اس نے ایسا ہی کیا ہوگا لیکن یہ ایک پوسیبیلٹی بتا رہا ہوں اس نے بنا پیسے کو کور کرنے کے لیے پیسز کو کور کرنے کے لیے ہم پر سارے لسز ڈالتے ہوئے چار چار کام پیسز کر کے بھیجے حالانکہ اس کو چاہیے تھا پھر ہم سے بات کر لیتا ہم کبھی بھی نہیں منع کر رہے ہوتے ہیں ہم کہتے ہیں ہم سے بات کرو ٹھیک ہے جو ریالٹی ہے اس پر بات کرو دوسری چیز کیا ہوئی ہو سکتی ہے دوسری چیز ہی ہو سکتی ہے کہ بیچ میں جو ان کا لڑکا جو پیک کر رہا تھا باکسز کے اندر اس نے پیک کرنے والا کوئی ہو رہا ہے اور نمبر لکھنے والا باکس کے باہر کوئی ہو رہا ہے اس نے سولہ سولہ پیسز ہی اندر ڈالے لیکن جو لکھنے والا وہ پہلے باکسز پہ لکھ گیا بیس بیس کیونکہ ہمیشہ جب بھی ان کے باکس آتے ہیں بیس ہی لکھا ہوتا ہے باہر تو اس نے سوچا کہ بیس بیس ہی شاید ہوں گے تو اس نے خود سے پہلی بیس بیس لکھ دیا ٹھیک ہے یہ پیک اور یہ جو باکس میں پیک کرنے والا ان کی گلتیاں اور لڑکا جو ڈالنے والا تھا وہ ایک بچارہ انپڑھ سا لڑکا تھا اس کو جتنا پورا آتا ہو نظر ہے اس نے سولہ سولہ ڈال دی ایک یہ پوسیبیلٹی بن سکتی ہے دوسری تیسری ایک پوسیبیلٹی یہ ہے کہ ہو سکتا ہے اس نے جب منفیکچرنگ کرنا سٹارٹ کی ہو تو سٹارٹنگ سے ہی کہیں گیم ڈال گئے پورے پروسیس میں منفیکچرنگ پروسیس میں کہیں مسئلہ آیا ہے کہ یا تو اس نے آرڈرین کو کم دی ہے جو کہ اس نے میں شیٹے شیئر کیا اس نے کہا دیکھیں میں نے تو آرڈر پورا دیا اپنے بندوں کو اس نے اپنے اپنے فیکٹری کی بھی شیٹے ہم سے شیئر کی ہیں کہ دیکھیں فیکٹری کے اندر میں نے ایسے ایسے اتنا اتنا کپڑا بنا کیونکہ میں نے اسے ای بات کی تھی میں نے کہا دیکھ اگر تیرا کسور نہیں ہے تو تیری فیکٹری کے اندر کہیں نہ کہیں پروسیس کے اندر ایسا ہوا ہے کہ یا تو تو نے کم مال کا بنانے کا کاؤں ان کو کہ کم بناو یا تو وہ بناتے ہوئے کہیں نہ کہیں کوئی پرابلم ہوئے کہیں سے یا تو تیرا کپڑا چھوڑی بھی ہوا ہے یعنی یہ ہو سکتا ہے اس نے خریدہ ہو بیس کے ساتھ سے لیکن وہ چھوڑی ہو گیا ہو یہ بھی ہو سکتا ہے اب یہ ہماری اب کونفلکٹ چل رہی ہے اس کے ساتھ اس کو میں نے لائی ویڈیو بھی دکھائی اس کو چار ویڈیوز بنا کے بیجئے ہیں دکھا کے باکسز کھول کے دیکھو یہ ویڈیو بنا رہا ہوں باکس کھولنے لگوں بلکل پیک ہے تو اس میں سے جتنے اس نکلیں گے وہ تم خود گننا اور جب گنتے تھے سولہ ہی نکلتے تھے بیسنے ہی نکلتے تھے پھر اس کو میں نے لائیو ہویا ہے مجھے لائیو لے کے آؤ تو لائیو لے کے ہم نے کہا کون سا باکس کھولنا ہے اس نے کہا جی یہ فلاں والا باکس کھولنا ہے تو یہ آپ کو دکھا بھی دیتا ہوں یہ سارے ہمارے جو باکسز اس کے پڑے ہوئے اس طریقے سے یہ سارے اس کے باکسز پڑے ہوئے تو ہم نے کہا چل تجھے لائیو کھول کے دکھا دیتے ہیں جب وہ لائیو آیا وہ ہوئی چکر چار کم تو وہ بھی پریشان ہو گیا ٹھیک ہے اب ہمیں اس چیز کو ایڈنٹیفائے کر رہے ہیں کہ قصور کس کا ہے ہمیں تو نظر آ رہا ہے سپلائر ہم سے جان پوچھ کے کر رہا ہے کیونکہ ہو ہی نہیں سکتا کہ چار پیسز ہر ایک میں ترتیب سے کم ہو کیونکہ یا تو یہ تب ہی ہوگا جب آپ نے اپنے پیک والے کو کہا ہو کہ ہر باکس میں چار پیسز کم ڈالنا یا تو اپنے مو سے کہا ہو اگر چوری ہوئی ہو تو جو چور ہوتا ہے وہ جلدی جلدی ہپڑ دھپڑ میں کبھی ایک نکالتا ہے کسی میں سے باکسوں میں سے دو پیس نکالتا ہے کسی میں سے تین نکالتا ہے وہ کبھی بھی چار 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 اگزیکٹلی نہیں نکالتا کسی باکس کے اوپر اکیس لکھا ہوئے لیکن اس میں سے ستارہ نکریں یعنی چار کم ہی نکریں تو کہا گیا ہے کہ اس کے اندر چار کم ڈال لیں جو باکس کے اوپر لکھ گیا ہے تو ہم تو سپلائر پہ ہی جا رہے ہیں کہ وہ ہنڈر پرشنٹ اس نے کوئی گیم ڈال لی ہے وہ دوسروں پہ آپ ڈال لیں گے جو کوشش کر رہا ہے جو پاکسان کا ایک رواج ہے ہمارا غلطی ہوتی ہے ہم دوسروں پہ ڈال رہے ہوتے ہیں اب یہ نہیں دیکھتے کہ ہماری غلطی کا ہے میں نے اس کو یہی بتایا تھا کہ اگر تُو نے آج اپنا پروسیس میں یہ غلطی نہ ڈھونڈی کہ یہ ہوئی کہاں سے ہے تو پھر تیرے ساتھ آگے ہم نے کام خاک کرنا ہے تجھے تو پتا ہی نہیں ہے کہ تیرے پاس چیزیں کام بن رہی ہیں تو کیسے بن رہی ہیں اب وہ اس کو ٹینشن یہ ہے کہ اگر میں نے ان کو کسی طریقے سے بتاؤں گا تو وہ میرے پور آئے گی چیز تو یہ میرے سے مال نہیں بنوانے والے کہ والا اب ہو سکتا ہے اس سے واقعی نہ بنوانے والے کیونکہ اب یہ ایک ٹرسٹ فیکٹر ختم ہو گیا تو یہ سپلائرز کو اب میں مخاطب ہو کے بتا رہا ہوں پاکستان میں جتنے سپلائر ہیں ایسی دو نمری نہ کریں اس سے ہم کروڑوں کا بزنس کرتے ہیں پاکستان کے اندر کروڑوں کا وہ گیا اس کا بزنس صرف اس چبل کی وجہ سے ہو سکتا اس کی گلتی نہ مجھے نہیں پتا اللہ نوز بیٹر لیکن اب ہم اس سے جب ڈسکس کر رہے ہیں تو بجائے اس کے کہ وہ پروسیس میں جا کے پروبلم ایڈنٹیفائی کریں کیونکہ اگر اس نے ایڈنٹیفائی نہیں کی تو اس امراد ہے یہ پروسیس پروبلم آگے بھی آئے گا تو ایسے لوگ ایسے سپلائر جن کو اپنی پروبلم جو واقعی اس کی اگرگلتی نہیں ہے اور آپ کو اپنے پروسیس کا نہیں پتا کہاں پر یہ پروبلم آیا تو بھائی جان پھر آپ اپنا یہ بزنس کو چھوڑ دیں ہیں ایمپورٹ ایکسپورٹ کے آپ کے ساتھ بہت برا نمال ہے گورا کیا کرتا ہوتا ہے گورا پلنٹی بھی ڈالتا ہے کہ تم نے میرے ساتھ دھوکی ہے کہ پلنٹی دھائی گی اس کے اوپر ایکسٹر اور وہ تو پیسے نہیں دے گا جتنے ہیں ان چار چار آئیٹمز کی جو ایکسٹر کم ہوئے باقی آپ پر پینلائز بھی آپ کو کرے گا لیکن ہم لوگ ہیں ہم لوگ کی طرح پینلائز کرتے ہیں ہم اپنا پاکستانی بھائی میرا پیارا بھائی اس طرح کی حرکتیں کرنے سے پاکستان کی ریپیوڈ نہیں بنتی ہے نام خراب ہوتا ہے امید ہے آپ کو تھوڑی بہت سمجھ آئیے ہوگی تھوڑا بہت ہے جو فبی والے سیلرز ان کو سمجھ آئیے ہوگی جب منگوانا ہے مال تو چیکنگ کرنا ضروری ہے نیکس ویڈیو تک کے لیے ایسٹے